بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں درزی آن لائن کی جانب سے ماسٹر قاسم آپ سب کا بھائی جی تو ویورز آج میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں یہ ایک گلے کا ڈوزائن ہے سامنے سلیٹ میں گول مگزی لگا کے اوپر بین لگا ہوا اس بین کو فلیٹ بین ڈون شیئب بین یا گردن کے ساتھ بیٹھنے وارا بین بولتے ہیں اس کی میں آج آپ کو مکمل کٹنگ اور سٹیکنگ سکھاؤں گا میرا یہ دعویٰ ہے پوری یوٹیوب سے مجھ جیسے آسان طریقے کے ساتھ کسی نے ویڈیو نہیں بنائی ہوگی ویڈیو پوری دیکھئے گا ورنہ سمجھ نہیں آئے گی چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ہماری کمیز کمیز کی فرینڈ سائیڈ سب سے پہلے حالہ کٹنگ کریں گے ساڑھے تین اوپر سے نشان لگا لیں گے اور ساڑھے تین نیچے کو نشان لگا کے اس طرح سے شیپ بنا لیں گے گول شیپ میں حالہ کٹنگ کر لیں گے ساڑھے تین اوپر سے اور ساڑھے تین نیچے کو نشان لگا کے یہ میں حالہ کٹنگ کر لوں گا یہ سینٹر میں اس لیٹر میں مگزی لگائیں گے ڈبل بکرم فولڈر بکرم ایک انچ چڑھائی میں میں نے کٹنگ کر لیا ہوگا یہ میں نے بکرم کٹنگ کر لیا اس کو کھول کے دو انچ ہو گیا چڑھائی میں یہ دونوں سائیڈوں سے کپڑا کٹنگ کرنے کے بعد آدھی آدھی انچی کپڑا ایکسٹرہ دکھا میں نے اب میں اس کو اس طریقے ساتھ بکرم کے بالکل ساتھ فولڈ کر لوں گا ہلکہ سا شابر لگا کے میں نے اس کو فولڈ کر لیا یہ ہماری سلیٹ کے نیچے بکرم آئے گی یہ میں بٹن ٹیک لوں گا ایک انچ چڑھائی میں مگزی لگانے کے بعد یہ بٹن ٹیک نیچے لگائیں گے سلیٹ کے یہ ہماری بٹن ٹیک ہو گئی یہ ہماری سلیٹ کی بکرم ہو گی جو سلیٹ پہ لگے گی سامنے جو ہماری سلیٹ کی بکرم ہے اس کی دونوں سیڈوں پہ سلائی لگا لیں گے یہ سلائی لگ گی اب اس کا سینٹر کر لیں گے یہ میں نشان لگا رہا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے یہ ہمارا سینٹر ہو گیا اسی طرح کمیز کا یہ کمیز کی ہماری الٹی سیڈ اس سیڈ پہ یہ رکھ کے سلائی لگائیں گے یہ اُلٹی سیڈ پہ میں اس طرح رکھ کے یہ ہماری سیڈی سیڈ یہ ہماری اُلٹی سیڈ اُلٹی سیڈ پہ میں اس طرح رکھ کے یہ سلائی لگاؤں گا اسی طرح سینٹر کرتے جائیں اور سلائی لگاتے جائیں یہ ہماری سلائی کمپلیٹ ہو گئی اب اس کو سینٹر سے اکٹنگ کریں گے یہ میں دکھا دوں آپ کو قریب سے یہ دیکھیں اُلٹی سیڈ پہ اس طرح رکھ کے آپ نے سینٹر سے تقریباً ایک پیر چھوڑ دینا اب باہر کی سائیڈ کے بکرم کو ترپائی کار لیں گے ویورز اس طرح کی مگزی آپ کی کبھی زندگی میں نکلے گی نہیں مگزی کے لئے میں کپڑا ریب کپڑا لوں گا ریب کپڑا کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے سوائنچ چڑھائی میں کپڑا لیں گے ایک سائیڈ سے میں آدھی انچ کی کریس بٹھا لوں گا ٹوٹل کپڑا ہمیں سوائنچ چڑھائی میں ہونا چاہیے ہمارا یہ آدھی انچ کی کریس بٹھانے کے بعد یہ ہمارا تقریباً پونہ انچ رہ جائے گا یہ دیکھیں میں قریب سے دکھا دوں آپ کو یہ ہمارا سوائنچ ٹوٹل کپڑا یہ آدھی انچ میں نے ایک سائیڈ سے بٹھا لیا اور یہ ہمارا تقریباً پونہ کی انچ رہ گیا پونہ انچ ہمارا ایک سائیڈ سے بٹھانے کے بعد پونہ انچ تیار ہے کٹنگ ہے یہ کمیز کا اس طرح سینٹر کرنے کے بعد یہ ایک کٹ لگا لیں گے کٹ لگانے کے بعد اس کو اس طرح کھول کے جو نیچے والی ٹکڑی ہے اس طرح بٹھا لیں گے اس طریقے ساتھ یہ دیکھیں اب مگزی لگائیں گے مگزی کی سیدھی سیڈ اور کمیز کی سیدھی سیڈ اس طرح جوڑ کے مگزی آپ نے نیچے کی سیڈ پر رکھنی ہے اور مگزی آپ نے نیچے سے کھینچ کھینچ کے رکھنی ہے ذرا سی کھینچ نہیں ہے آپ نے اس طرح جو ہم نے پہلے سلائی لگائی تھی اسی سلائی کے اوپر سلائی لگا لیں گے یہ ہماری ایک سیڈ کی سلائی کمپلیٹ ہو گئی ادھر پکا کر لیں گے اسی طرح دوسری سیڈ کی سلائی لگا لیں گے مگزی آپ نے نیچے کی سیڈ پر رکھنی ہے اور مگزی کو آپ نے ہلکا سا کھینچ کے رکھنا نوٹ کریے گا مگزی کا کپڑا ہمارا ریب ہونا چاہیے یہ مگزی کی سلائی لگ گی اب اس طرح سے یہ مگزی ہماری فولڈ ہو گئی فولڈ ہونے کے بعد یہ اوپر سلائی لگا لیں گے مگزی کی جڑ میں نہ مگزی کے اوپر سلائی آئے نہ کپڑے سے دور ہو بلکل جڑ میں مگزی کے بلکل ساتھ راہ کے سلائی لگائیں گے اس طرح سے سلائی لگا لیں گے فولڈ کرتے جائیں گے میں نے اس طریقے ساتھ فولڈ کیا تھا اگر آپ ویسے بھی لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں ہاتھ کے ساتھ فولڈ کرتے جائیں اور لگاتے جائیں آپ کو پتا کہ میں دکان پہ کام فول سنشنگ کے ساتھ کرواتا ہوں صفائی کے ساتھ کرواتا ہوں اس طرح ایک سیڈ پہ پکا ہو گیا اسی طرح سلائی گذار دیں گے اسی طرح دوسری سیڈ شروع کر لیں گے فولڈ کرتے جائیں گے سلائی لگاتے جائیں گے سلائی آپ کی مگزی کے بلکل ساتھ رکھ کے آنی چاہیے داگہ نظر نہیں آنا چاہیے آپ کا نہ مگزی کے اوپر چڑھے نہ زیادہ دور ہو بلکل مگزی کے ساتھ آپ نے سلائی لگا لنی اس لائی ہماری کمپلیٹ ہو گئی الٹی سائٹ سے ہرکی سی اسری مار لیں ایکسٹرا کپڑا کٹنگ کر لیا مگزی کا میں نے اب نیچے بٹن ڈیک لگا لیں گے اب اوپر سے میں نشان لگاؤں گا سر گزرنے کے لئے یہ مگزی قریب سے دکھا دوں گا آپ کو یہ دیکھیں یہ اوپر سے آپ نے نشان لگا لے رہا کم از کم ساڑھے ساتھ پہ ساڑھے ساتھ پہ نشان لگا آ کے اس طرح سے اب یہ سلیٹ نیچے لگا آ کے بند کر لیں گے اس کو یہ سمال سائٹ سلائی کر رہے ہیں یہ سلیٹ کو الٹی سائٹ سے میں نے یہ سلائی لگا لی ہے اس کو پلٹی کر لیں گے اس طرح سے جو ایک سیٹ اس کی کٹنگ کی تھی اس سیٹ میں میں نے سلائی لگا لی اب یہ سلائی شروع کریں گے یعنی شان والی جگہ سے میں نے جو نیچے بٹن ٹیک ہے وہ رکھ دی اس طرح سے رکھ کے بند کر دیں گے جو ہماری مگزی کی سلائی تھی اسی سلائی کے بالکل اوپر سلائی لگا لیں گے ویورز میرا یہ دعویٰ ہے اکیس سالوں میں کبھی آئی تک میری بنائی ہوئی مگزی کبھی نکلی نہیں ہے اگر آپ اس طرح سے سلائی کریں گے کبھی زندگی میں آپ کی مگزی نہیں نکلے گی اور فینشنگ بھی فل آئے گی یہ دیکھیں باقی بٹن ٹیک کٹنگ کر لیں اب شولڈر کی سلائی لگا لیں گے اس کے بعد میں آپ کو بین کی کٹنگ بتاؤں گا یہ شولڈر کی سلائی ہوگی ہماری ویورز جو اس کو بین لگے گا وہ آم بین سے چار سے پانچ انچ بڑا ہوتا ہے یہ بیک سیڈ سے یہ کٹنگ کر لیں گے آدھی انچ یہ بین ہمارا یہ حالہ ہمارا یہ ستارہ انچ تیار آئے گا اس کو فلیٹ بین بیٹھنے والا بین ڈون شیف بین بولتے ہیں اس کا کٹنگ کرنے کا طریقہ یہ ہے یہ سب سے پہلے بیک سیڈ نہ پیں گے اس کی بیک سیڈ ہماری سات انچ تیار ہے ویورز جو آم بین ہوتا ہے اس کی پانچ انچ ہوتی ہے یہ سات انچ تیار ہے کیونکہ یہ گردن کے ساتھ بیٹھتا ہے یہ سات انچ ہماری بیک تیار تھی اسی طرح یہ ساڑے تین پر نشان لگا لیں گے ڈبل بکرم ہے فولڈڈ ہمارا یہ بیک ہماری اس طرح آ جائے گی یہ بیک ہماری آ گئی اس طرح سے ویورز یہ چیز آپ نے سیڈھی رکھنی ہے یہ چیز سیڈھی رکھنی ہے یہ بین آم بین سے کٹنگ کرنے کا فرق ہے اس کا آپ نے اس طرح کمی بشانے کے بعد یہ دیکھیں میں آپ کو سمجھانے کے یہ چپٹیل رکھ رہا ہوں اس طرح آپ نے یہ چیز سیڈھی کرنی ہے اس طرح یہ سیڈھی آ گئی اور یہ نشان لگا لیں گے نشان لگانے کے بعد دو سوٹر اس طرح سے اس کے باہر باہر نشان لگا لینا یہ نشان لگانے کے بعد یہ کٹنگ کر لیں گے پونہ انچ پہ نشان لگانے کے بعد یہ کٹنگ کر لیں گے لیجیے ویورز یہ فلیٹ بین جس کو ڈون شیپ بین بولتے ہیں یا بیٹھنے والا بین بولتے ہیں یہ اس کی کٹنگ ہو گئی یہ آم بین سے چار سے پانچ انچ زیادہ رکھتے ہیں اگر آم بین تیرہ چودہ انچ ہو تو یہ ستارہ ڈھارہ انچ رکھتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ماں پلیں اس کو یہ پورا ہے ہمارا حالہ بین کے ساتھ یہ دیکھیں ستارہ انچ اس کی کٹنگ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تیار ہے ہمارا یہ ہمارا کپڑا یہ ڈبل کپڑا ہے دو پیس چاہیے ہو گئے اس طرح سے ایک پیس کے اوپر چپکا کے دوسرے پیس پر پلٹی کریں گے یہ چپکا لیا میں نے اس کو کٹنگ کر لیا آدھی انچ دباؤ چھوڑ کے اب میں سلائی لگا کے اس کو پلٹی کروں گا ویورز بکرم سے آدھا ستر چھوڑ کے آپ نے سلائی لگا نہیں ہے یہ سلائی لگ گئی ہے ہماری اب اس ساتھ ساتھ کٹنگ کرنے کے بعد پلٹی کریں گے اس کو یہ کٹنگ کرنے کے بعد اب میں کٹ لگا لوں گا پورے گھل پورے بین پر یہ میں نے کٹ لگا لیے اب پلٹی کر لیں گے اس طرح سے کینکی سے یا سوئی وغیرہ سے آپ نوک نکال سکتے ہیں اب پریس کر لیں گے لاؤ کو اچھی طرح اُلٹی سیڈ پر بٹھا لیں گے بکرم سے ذرا سی سلائی آدھا ستر چھوڑ کے لگائیں گے تو لاؤ آپ کی اچھی طرح اُلٹی سیڈ پر بیٹھ جائے گی دیکھیں اس طرح سے ہمارا ڈین آئے گا اب کمیز کے ساتھ اٹیج کریں گے اس کو ایک سلائی کے ساتھ اٹیج کر لیں گے دوسرے کپڑے کو ترپائی کر لیں گے ویورز یہ بیک سیڈ کا اپنے خیال کرنا بیک کے سینٹر کے ساتھ بین کا سینٹر آئے یہ کٹ لگائے ہوئے میں نے یہ کٹ ہے ہمارا بیک میز کا اور یہ کٹ ہے ہمارا بین کا یہ کٹ کے ساتھ آپ نے کٹ ملانا بکرم کے بلکل ساتھ رکھ کے سلائی لگا نہیں ہے جڑ میں onde کا ساتھ رکھ کے ساتھ رکھ کے ساتھ رکھ gözét thrown یہ سلائی ہے ہماری کمپلیٹ ہوگی یہ دیکھیں اس طرح سے اندر والے کپڑے کو ترپائی کر لیں گے فولڈ کرنے کے بعد اندر والے کپڑے کو اب میں ترپائی کروں گا فولڈ کرتا جاؤں گا ترپائی کرتا جاؤں گا جو میری بہنیں میرے چینل پر نہیں ہیں ان سے میری گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گینٹی کا بٹن دبا دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں اس میں آپ کا کچھ نہیں جاتا کسی بہن کا بھائی کا بھلا ہو جاتا اس میں ان کی رہنمائی ہو جاتی ہے اس طرح ترپائی ایک سیڈ سے شروع کر کے دوسری سیڈ پر کمپلیٹ کر لیں گے فولڈ کرتے جائیں گے ترپائی کرتے جائیں گے لیڈ یہ ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت آسان طریقہ بڑھایا میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو کے لیے انتظار کرئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ